ہلو اگر میں انام شیعہ فاشو توش ہے آج ہم آپ کو وافل بنانا سکھائیں گے تو جیسا ہم نے پلیٹنگ کیا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کریں سب سے پہلے انگرینٹس آپ کو دکھا دیتے ہیں آپ کو اس کی ریسیپی ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی آپ سے پہلے آپ کو یہ ایک سیمپل ریسیپی اس میں آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا سب سارے انگرینٹس کو مکس کرنا ہے تو ہم نے جو بٹر لیا ہے اس کو میل کر لیا ہے اور ہمارا جو وافل جو مشین ہے اس کو ہم نے سٹارٹ کر دیا آپ کو اس کو فل پہ رکھنا ہے اس کے بعد ہی آپ کو کام کرنا ہے تو ایک باول میں ہم نے ایگ لے لیا ہے اس میں ہم کیسٹر شگر مکس کر دیں گے اور اس کے بعد جو ہمارے جو انگرینٹس ہیں جیسے ملک ہو گیا وہ مکس کریں گے اور ان تینوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے دیکھ میک شور کرنا ہے کہ آپ کو اس میں ایگ کے جو لمس ہیں پھولا آئے اور اچھے سے اس کو مکس کر دیجئے اس میں اب ہم کو ون لیسنز مکس کرنا ہے اور جو ہمارے ڈرائی انگرنٹس ہیں جیسے کی فلاہر ہے بیکنی پاٹر ہے سالٹ ہے اس کو آپ الگ سے سیو کر لیجئے سارا مکس کر کے ایک ساتھ اور اس میں ہم لوگ ایڈ کر دیں گے ایک چیز کا دھیانک نہ ہی کہ آپ کو جو ایگ ہے وہ روم ٹمپیچر پر ایگ لینے ایسا نہیں کہ فریز سے نکال کے اپنے انڈے توڑے اور اس کو یوز کرنے لگے اس سے بیسیکلی کیا ہوتا ہے جب آپ تھنڈے ایکسی یوز کرتے ہیں تو مکس آپ کا جو ہے وہ تھنڈا ہو جاتا ہے جیسی وہ ماشین میں جاتا ہے تو وہ ٹیمپیچر جو اس کو چاہیے ہوتا ہے وہ نہیں مل پاتا ہے جو ایکچول ٹیمپیچر پر جس پہ وافل ملپ کی جو بیک ہوتا ہے یا آپ کو کھوتا ہے وہ آپ کو ٹیمپیچر نہیں مل سکتا ہے تو یہ ہم نے جو ڈرائی انگرنٹس تھے اور ویٹ انگرنٹس تھے وہ دونوں مکس کر دیجئے اور اس کو اچھے سے بیٹ کریے گا اور آپ چاہے تو اگر آپ کو ہاتھ سے نہیں کرنا تو مکسی کے جار میں بھی آپ اس کو اچھے سے مکس کر سکتے تو یہ دیکھیں ہمارا ہو گیا اس میں پس یہی چیز کا دھیان ہے کیونکہ لمپس نہ پڑے اور اس کے بعد جو ہم نے بٹر میلٹ کیا ہے وہ بٹر ہم اس میں ڈالیں گے ایڈ کریں گے بٹر بیسیکلی ہم ایڈ کرتے ہیں آپ چاہے تو اویل بھی ایڈ کر سکتے ہیں بات اویل ایڈ کرنے سے پرولم کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے کرسپی نیس جو ہوتا ہے وافل میں وہ نہیں مل پاتا ہے تو اس لئے ہم لوگ بٹر یوز کرتے ہیں تاکہ وہ کرسپی نیس پلس آپ کو جو ٹیسٹ سہی ہے وہ مل جائے آپ کے بعد وافل ماشین نہیں ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ یہ جو مکس آپ بنا کے رکھ لیجئے اور اس کے بعد جو ہے نومل نون سٹک پین نیس کریں گے ہلکا سا اس کو بٹر سے گریس کریں گے اور اس کے بعد یہ جو مکس ہے وہ آپ اس پہ ڈال سکتے ہیں اس سے آپ کا جو ہے جو پینکیکس ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس کے وہ آپ کے بن جائیں گے مکس ہمارا آلنوسٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب اس کے بعد ہم اس کو اس کے اندر جو وافل ماشین اس میں ڈالیں گے یہ دیکھیں گرم ہو گیا اچھے سے اور ہم سنگل ایک چھوٹا سا پورشن منا رہے ہیں آپ چاہیں تو بڑا چار پورشن بھی منا سکتے ہیں زیادہ پورشن منا کے ویسٹیج بھی ہوتا ہے ہم کو آپ کو صرف ویڈیو میں دکھانا ہے کہ کس ٹائپ کا بنتا ہے اور یہ اس کو جو فل کریں گے وہ چیز کا دھیان نہ کیے گے کہ فل جو ہے تھوڑا اور جو ساڑے اس کے جو ڈالڈڈال سے جو آپ کے اُبھرے ہوئے پارٹ ہیں وہ کبر ہو جائے یہ جو ہمارے پاس وافل ماشین ہے یہ پندرہ سو وات کی ہے تو اگر آپ کو اور اچھا کرسپی وافل چاہیے جو پروفیشنلی لوگ یوز کرتے ہیں ریسٹرانز میں اور ہر جگہیں تو اس کے لئے آپ کم سے کم تین ہزار وات کا آپ کو یوز کرنا پڑے گا جو ماشین ہے وافل ماشین تو دیکھیں ہم نے جیسے کی اس کو ٹوٹل جو ہم نے سات سے آٹھ میٹ کے لئے اس میں کوک کیا تھا اس کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے اور اس کے ہم لوگ پلیٹنگ کریں گے اور گرم گرم ہی ہم کو پلیٹنگ کرنا پڑے گا بکوز وافل جو ہے گرم ہی اچھا لگتا ہے اور اس کے اوپر جو ہم نے ٹوپنگ کی ہے وہ چوکلیٹ گناش کی کریے اگر آپ چاہیں تو وافل میں ہنی بھی یوز کر سکتے ہیں نیوٹرلا بھی یوز کر سکتے ہیں ہزیلنٹ بھی کوئی بھی پیسٹ یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے یہ ہم کو کھانے میں بہت پڑیا لگتا ہو پلیٹنگ کے لیے دیکھیں ہم نے ڈاٹ ڈاٹس بنا دیئے اور یہ جو لائنس منائی ہے گناش کی منائی ہے یہ جو ریسیپی ہم نے منائی ہے وہ with egg ہے تو وافل نوملی جو مورننگ برکفاسٹ میں کسیم کرا جاتا ہے تو تھوڑا سا اس میں پروٹین کونٹننٹ جاتا رہتا ہے ہم لوگ اگلیس ریسیپی بھی اس کی آپ کو شیئر کریں گے تھوڑے دن ماہ اس کا بھی ویڈیو بنا کے آپ کو شیئر کریں گے کیسے آپ اگلیس وافل منا سکتے تو یہ پلیٹنگ ہماری ریڈی ہو گئی ہے اس کے اندر ہم نے وافل لگ دیا ہے اور ایک اچھی سی ڈیزائن منا دی ہے اس کے جو خالی پورشن اس میں ہم لوگ جو ہے تھوڑا تھوڑا سا اپنا گناچ فل کریں گے آپ کو گناچ گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا نومل رہے گا تو ٹھیک ہے بگوز وافل آلیڈی گرم ہے تو یہ گناچ میں جا کے میلٹ ہو جائے جو نوملی وافل ہوتا ہے وہ چوکلیٹ یا چوکلیٹ وافل رہتا ہے یا پلین منیلا وافل چو اس کی ٹاپنگ ہوتی ہے فیلنگ ہوتی ہے وہ آپ پہ ڈیپین کرتی کہ آپ کو ٹیس پسند ہے تو وہ آپ کر سکتے ہو اپنے ساب سے جو آپ کو ٹیس پسند ہے اس کے اوپر ہم نے بالز لگا دی ہیں سلور بالز اور اس کے پاتھ ایک بڑا سلور بال دو سلور بال ہم لگ لگ تو ایک لک اچھا جاتا ہے بکوز آپ کی پلیٹنگ ہے تو جو بھی چیز آپ بناتے اس کو پلیٹنگ کر کے کھائیں گے تو کھانے کا مجھا ہی کچھ لگ آگر آپ کو ویڈیو اچھا لگ تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرے گا کوشش کریے جاتا شیئر کرے تاکہ ہم کو اور بھی موٹیویشنل ملے کے نئے ویڈیوز بنانے کے لئے and thank you very much for watching the ویڈیو thank you